بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جرنل کو پھانسی جج بھاگ گیا اعتصاب کس کس کا ہوگا مزید کتنے فوجی پکڑے جائیں گے فوجی افسر بڑے بڑے مزید کتنے لوگ پکڑے جائیں گے یہ ساری کہانیاں تو آج کے دن کی تھی بڑی اہم لیکن بڑی خبر یہ تھی کہ بلہ واپس مل گیا اور پی ٹی آئی کے لیے کئی دنوں کے بعد ایک بڑی اور اچھی خبر کہ بلہ واپس چھوٹی چھوٹی تو تھی نکہ کاغذات جمع ہو گئے ہیں منظور ہو گئے ہیں بندہ بازیاب ہو گیا باہر آ گیا جیسے عثمان ڈار بھی ساری عمر ڈار عثمان ڈار کا بھائی جو ہے عمر ڈار بھی کل بازیاب ہو گیا بازیاب کا مطلب ہے کہ وہ پولیس کے حوالے ہیں سیال کورٹ پولیس کے حوالے ہو گئے ہیں ریکارڈ پر آ گئے ہیں کہ وہ پولیس کے پاس ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہوت کی جو بھی چلے کا کیس پیس چلتا رہے گا لیکن ان کے لوگوں کے کاغذات تو ایکشپٹ ہو رہے تھے بڑا مسئلہ تھا انتخابی نشان کا اور پشاور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ بڑا فیصلہ اس سنس میں کے پی ٹی آئی کے لیے ایک پہاڑ تھا وہ ایک بڑی رکاورت تھی انتخابی مہم میں جانے کے لیے انتخابی نشان کے بغیر اور وہ آج پور ہو گئی ہے ایک مرحلہ اس کا ایک مرحلہ میں اس لیے کہوں گا کہ ابھی اس سے آگے بھی ایک سٹیپ پاکی ہے ممکنہ طور پر الیکشن کمیشن اس کے خلاف جائے گا سپریم کورٹ میں اور فائنل فیصلہ سپریم کورٹ سے ہوگا لیکن آج دس تاریخ گزر گئی ہے تو مطلب اب گیارہ بارہ دو دن ہے تیرہ تاریخ تو آخری دن ہے انتخابی نشانات کی الارٹمنٹ کا تو اب یہ دو دن میں فیصلہ ہو جائے گا بارہ تاریخ تک پرابلی اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو انتخابی نشان بلہ جس پہ تمام پلٹیکل پارٹیز نظر رکھے ہوئے تھی پی ٹی آئی کے لیے اپنی بقا کا مسئلہ تھا اور دیگر پارٹیز کے لیے ضروری تھا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اور پھر اس میں بڑی گیم تھی کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان بلہ نہ ہو تو ان کے لوگ اگر جیت بھی جائیں تو وہ انڈیویجولی آزاد امیدوار ہ ہوں گے اور الیکشن جیتنے والے پھر ان کی مرضی وہ جس جس پارٹی میں جانا چاہیں چلے جائیں اور کوئی بھی لالچ کوئی بھی دباؤ کسی بھی صورت میں کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے ابھی اتنی ساری چیزیں ہم روز ہمارے سامنے دیکھتے ہیں اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں تھی پی ٹی آئی کو بڑی امید تھی یہی وجہ کہ کل انہوں نے اپنی سپریم کورٹ سے درخواست بھی واپس لے لی تھی اسی حوالے سے بلے کے حوالے ایک تو ریزن یہ تھی کہ ظاہر ہے پشاور سے پہلے فیصلہ آ جانا چاہیے ہائی کوٹ میں جب ہے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ اسے واپس بھیجے لیکن یہ ہے کہ انہیں پرابلی ان کی امید بڑھ گئی تھی پھر ایک مروت صاحب کے حوالے سے بھی آیا کہ شاید انہیں ٹویٹ بھی پہلے کر دیا تھا تو بہرحال یہ ایک 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 سپیکٹڈ فیصلہ تھا کہ پشاور سے شاید یہ فیصلہ آ جائے جس طرح کے ریمارکس بھی آئے تھے کہ انہیں بلہ واپس مل س ایلیکشن کمیشن اس فیصلے کو مانے یا نہ مانے نہ مانے کے صورت میں اگلی عدالت میں جائے اپیل کرے اور یہ فائنل وہیں صرف فیصلہ ہوگا لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے مشکل لگتا ہے کہ بلے کا انتخابی نشان فائنلی پی ٹی آئی کو ملے اگلی جب اپیل اور کیس جب جہاں جائے گا اس میں ایلیکشن کمیشن کے پاس جو دلائل ہیں یا ان کی جس بیس پر انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا بلہ ان سے واپس لیا تھا وہ لگتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا اور وہ بلے کے بغیر بھی ایلیکشن لنے اور اگر بلہ آ گیا تو پھر مقابلہ بڑا سخت ہوگا خاص طور پر نون لیک کے ساتھ کیونکہ انٹی پی ٹی آئی ووٹ جو ہے یا انٹی نون ووٹ جو ہے وہ بڑا میٹر کر رہا ہوگا کہ وہ کہاں جانا ہے نون لیک نے ابھی تک اپنی کیمپین شروع نہیں کیا ہے اور انتخابی امیدواروں کا بھی اعلان نہیں کیا ہے وہ گیرہ تاریخ کا کہہ رہے تھے لیکن شاید آج تو خبری یہ بھی آئی ہے کہ شاید بارہ تاریخ پر چلا جائے گا تیرہ آخری تاریخ ہے اتخابی نشانات لوٹ کرنے کی تو لیکن گیرہ تاریخ کے دن امید ہے کہ کافی حد تک چیزیں کلیر ہو جائیں گی اور وہ اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیں گے گیم جو ہے وہ دلچسپ مرحلے کی طرف جا رہی ہے بلے کے ساتھ پھر بڑا ٹف کمپیٹیشن ہوگا اور پھر سٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہیں کیا وہ سب مطمئن ہو جائیں گے اور کیا سب اسی طرح آسانی سے ہو جائے گا خود بہ خودی اچھا اصولا تو اگر سیاسی اور جمہوری روایات کو دیکھا جائے سوری روایات تو نہیں روایات تو ہماری بہت ہی خراب روایات کو نہیں دیکھنا رولز کو دیکھا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے ہر پارٹی کو موقع ملنا چاہیے پی ٹی آئی بلے کے نشان پر لڑے جس کا جو انتخابی نشان ہے یا جس کو جو ریکوائیڈ ہے وہ اس کو مل جائے اور وہ لڑے لیکن ہمارے ہاں روایات ذرا مختلف ہے اور روایات یہ ہیں کہ ہر مرتبہ تقریباً ہر مرتبہ کچھ لوگ زیر عطاب ہوتے ہیں اور کچھ فیورٹ ہوتے ہیں جو زیر عطاب ہوتے ہیں انہیں رگڑا لگ رہا ہوتا ہے ان کے لاسٹ ڈیز پر جاکے جج ساہبان خود جاکے ان کو ناہل کر دیتے ہیں اور جو ان کو فیورٹ دینی ہو انہیں سر پر اٹھایا ہوتا ہے تو یہ ہماری پرانی روایات ہیں اس سے ہمیں کون نکالے گا اصل میں تو یہ سیاستدانوں کا کام ہے پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس پر کچھ کوشش کریں خرابی ختم کر کے ٹھیک ہونے کی طرف چلے لیکن ہمارے ہاں سارا برڈن سیاستدان لینے کو تیار نہیں ہے بلکہ آج کے دور میں تو سارا برڈن جوڈیشری پر ہے اور جوڈیشری نے کمال کر دی ہے دو بڑے فیصلے یہ بلہ تو ابھی ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ ایک اور سٹیج پر بھی جانا ہے لیکن دو بڑے فیصلے ایک فیصلہ ہو گیا اور ایک فیصلے سے بچنے کی کوشش ہے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پرویز مشرف کو سزائے موت برقرار رہے گی تو بلکہ خصوصی عدالت نے جو سزا دی تھی وہ تو اس میں اضافی نوٹ یہ تھا کہ ان کی لاش کو نکال کر بھی چوک میں لٹکا دیا جائے تو کیا پرویز مشرف کی لاش نکال کر چوک میں لٹکائی جائے گی تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا لیکن ایک بڑا فیصلہ بہرحال یہ آیا ہے کہ وہ سزا برقرار ہے اور پرویز مشرف کیلئے سزائے موت کا مطلب ہے کہ آئندہ کوئی بھی ڈکٹیٹر جو آئندہ شکنی کرے گا اس کو یہ فیصلہ یاد رہے گا یہ فیصلہ اس مرتبہ تو پرویز مشرف کی وفات کے بعد آیا ہے لیکن فیصلہ بلکہ فیصلہ تو پہلی آ گیا تھا آپ کو پتہ نہیں پھر انہوں نے عدالتی مقاہ دی آچھا انہوں نے کہا جی وہ عدالتی نہیں سٹینڈ کرتی ختم فیصلہ تو موجود تھا تو سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ برقرار رکھا ہے تو پرویز مشرف کا جو حال ہے مشرف جو حشر ہے بلکہ حال تو نہیں اب تو بچارے وہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں لیکن ایک قومی مجرم کا طور پر جو انہیں سزا مل سکتی تھی وہ عدالت نے ڈکلیئر کر دیا ہے تو یہ پہلی مرتبہ ہماری تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ ایک فوجی جنرل کو آئین شکنی پر سزائے موت کا اعلان کر دیا گیا اور فائنل عدالت سے ہے سپریم کورٹ سے بھی اب اس سے آگے تو کچھ نہیں رہا نا مزیدار بات یہ کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی ایک بندہ نہیں تھا وہ تمام بینیفیشریز جو ان سے فائدہ اٹھاتے رہے وہ بھی ان کے اپنے بچے نہیں آئے ہوتا نا کہ چلیں اپنی اولاد میں سے کوئی ہوتا کوئی آتا کہ ناب ان کو ڈیفینڈ تو کرتا کوئی نہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن وہ چونکہ مشرف صاحب یہاں ہے نہیں انہیں کیا تھا کہ میکسیمم کیا ہوگا سزائے موت بحال ہو جائے گی تو پھر کیا ہوا وہ تو چلے گئے ہیں اچھا جی وہ جو لٹ مار ہوئی ہے کروڑوں اربوں کھربوں روپے کی وہ کہاں ہے کیا کوئی اس کے بارے میں بھی پوچھے گا میرے جیسے بندے جب تھوڑا سا ایموشنل ہونا چاہتے ہیں انہوں کہتے ہیں یار دیکھیں آگے بھی تو چلنا ہے یہ جتنا ہو گیا کافی ہے لیکن یہی موقع ہوتا ہے کہ جب آپ آئندہ کے لیے جب راستے اگر درست کرنے ہیں تو پھر یہ سٹیپ بھی لے لینا چاہیے کہ ان کے معاشی جو کرپشن تھی ان کی مالی کرپشن جو تھی اس پر بھی تھوڑی سی تحقیقات ہو جائیں بات ہو جائیں اور وہ بھی کلیر ہو جائیں سامنے آ جائے کہ جناب جنرل صاحب نے کیا کیا لٹ مار کی تھی اچھا اس کا بھی ایک ہی فائدہ ہے کہ آئندہ آنے والے رکیں گے آئندہ آنے والے میں سے کوئی کرپشن کرتے ہوئے اس لیول پر سوچے گا کہ نیار یہ بھی ایک دن پکڑی جانی ہے تو بہت اتنا سا فائدہ ہے مشرف سے تو اب کچھ نہیں نکلوا سکتا ہے ان کے بچوں سے وہ جو لینا تھا لے گئے ہیں پاکستان میں بھی کس نے اس کو کچھ کہنا یہ اپنی جگہ ہے لیکن دوسرا کیس جو تھا وہ مشرف صاحب والی جو عدالت جس نے اڑائی تھی وہ جسٹس مظاہر نکوی صاحبی تھے اور مظاہر نکوی صاحب نے اپنے مسکنڈپٹ اور کرپشن کے جتنے بھی کیسز تھے ان پر سپریم جوڈیشل کانسل میں کاروائی تھی صبح ان کی پیشی تھی مدد اس پر کاروائی دوبارہ ہونی تھی اگلی کاروائی تھی تو انہوں نے اسطیفہ بھیجوا دیا مدد بھاگ ہی گئے ہیں انہوں نے کہا لو جی میں تو جا رہا ہوں اور جو کھایا پیا حضم انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں بس ختم کیس ختم میں نے چھٹی میں تو ریزائن کر دیا ہے اور اب مجھے پینشن جو پہلے کھایا پیا وہ بھی سارا حلال ہو گیا حضم ہو گیا اور آئندہ بھی ساری عمر کے لیے مرات اور پینشن اور جو ریٹائر جج کے لیے سہولتیں ہوتی ہیں وہ ساری بھی ہمیں دیں کتنا بڑا مزاق ہے ویسے سٹیٹ کے ساتھ حکومت کے ساتھ عوام کے ساتھ ملک کے ساتھ قانون کے ساتھ آئین کے ساتھ کہ ایک بندہ لٹ مار کرے اور پھر اس کی سزا صرف اتنی سی کہ وہ ریزائن کرتے ہیں لٹ مار ہے نا یہ تو اچھا ام شور کہ کل جب کاروائی ہوگی یا یوں کہنے لے کہ ای ہوپ کہ کل جب کاروائی ہوگی تو یہ کیس ختم نہیں ہوگا اس بنیاد پر کہ جسٹس صاحب نے اسطیفہ دے دیا وہاں جو الزامات ہیں ان پر بات ہوگی اور اس کے مطابق کاروائی ہوگی عدالت کا تو کام یہ کہ الزامات دیکھ کر اس کے مطابق سزا سنائیں اچھا اس میں کوئی اور کسی ٹرائل کورٹ پر پھیجنا ہے جو بھی ہونا ہے وہ اس پر کوئی فیصلہ کریں کچھنا اب یہ غلط چیزیں تھی اسطیفہ دے دینا تو کمال نہیں ہے کیونکہ وہاں question یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھے رہے اسطیفہ دے مسئلہ یہ ہے کہ ان پر misconduct اور corruption کا الزام ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ مجھے تو امید ہے کہ کوئی فیصلہ آ جائے گا اور یہ کاروائی آگے چلے گی اور ان کا اس طرح سے بھاگ جانا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا وہ بچ نہیں جائیں گے تو یہ دو بڑے واقعات کہ ایک judge سپریم کورٹ کے ان کے لیے جو سزا کا راستہ بنتا جا رہا ہے انہیں جانا پڑا انہیں بھاگنا پڑا ہے اور ابھی میں پہلے بھی جب سے یہ کاروائی شروع ہوئی تھی تب سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دو تین judge اور بھی ہیں ابھی بہت سارے issues ہیں ہماری judiciary میں جو وہ ایک عمران خان project کہلیں فیض نیٹورک کہلیں کچھ بھی وہ جو تھا ہم نے جو دو نمر یہ کیوں ہی ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آنی ہے اور قاضی فائد زیسا وہ مناسب آدمی ہے اس حوالے سے جو کوئی کاروائی کر سکتے ہیں باقیوں نے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص انٹرسٹ ہوگا اور ہماری political parties بھی بس کسی ہاتھ تک ہے انہیں بھی کوئی خاص زیادہ نہیں ہونا اس میں انٹرسٹ میں کہنا اچھا کوئی بات نہیں آگے چلیں لیکن ابھی تو اور بھی لوگ پکڑے جانے ہیں اور وہ کون ہیں ان دو کے علاوہ بھی ایک تو judges میں سے judiciary میں سے میرا کئی مرتبہ میں یہ ذکر کر چکا ہوں آپ سے خیال ہے کہ ابھی اور لوگ پکڑے جائیں گے دوسرا کام یہ ہوئا ہے وہ دھڑنا commission والا فیض حمید کے لیے تو اس وقت کی حکومت clearance certificate دیے جا رہی ہے ان کو تو problem ہی کوئی دی ہے 2017 والی noon league کی حکومت جو تھی شاید خاکان عباسی صاحب اس وقت وزیراعظم تھے تو انہیں تو میرا خیالہ کوئی problem نہیں ہے لیکن عدالتی حکم پر secretary دفاع جو ہیں lieutenant retired حمود الرحمان انہوں نے خط لکھ دیے ہیں آرمی چیف کو ائر فورس چیف کو اور نیول چیف کو اور انہیں خط یہ لکھا ہے کہ 2017 میں دھرنوں میں آپ کے اپنے اپنے forces سے جو لوگ تھے concern جو ان کا کیا رول تھا اس کو check کریں اس کی تحقیقات کریں اور ان کے خلاف کاروائی کریں تو یہ ایک بڑا step ہے again چیزوں کی درستگی کی طرف کہ ہمارے services chiefs نے بھی سوچنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ان سب چیزوں کا کل کو ہمیں جواب دینا پڑے گا ظاہر ہے آج جو services chiefs ہیں آرمی چیف یا نیول چیف یا ائر فورس چیف یہ وہ نہیں ہیں جو 2017 میں تھے لیکن بطور اس پوسٹ پر ہونے کے ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس وقت کے لوگوں کے کردار کا تعین کریں اور ان کے خلاف کاروائی کریں کاروائی صرف token کاروائی کافی ہوگی ایک دفعہ ڈیسین ہو جائے identify ہو جائے کہ جنب یہ لوگ تھے انہوں نے یہ کچھ کیا ہے اور آئی جنب ان کو سزا دے وہ اتنا سا کام ہے ہم تاریخ کے اس موڑ سے گزر رہے ہیں پچھتر سال کا بابا بن گیا ہے مطلب ایک پاکستان جو ہے یا ایک نوجوان کہہ لیں ملکوں کی تاریخ میں تو پچھتر سال اتنے بڑے نہیں ہوتے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی تو ٹھیک ہونا ہے یا مزید ڈیکلائن پر ہی رہنا ہے مزید تنزلی کا ہی شکار ہونا ہے مزید خراب ہی ہونے حالات تو اگر بہتر کرنے ہیں تو پھر ہمیں جہاں خرابی ہیں ان کی جڑ پکڑنی ہوگی انہیں روکنا ہوگا تاکہ اور وہ اس طرح سے نہیں انڈیویجول کے ایک بندے کو اچھا بس ہٹا دیا ریموف کر دیا گھر بھیج دیا تو ختم ہوں گے اس سے کچھ نہیں کام چلے گا انہیں پکڑ کر انہیں سزا دینی ہوگی یہ پرویز مشرف علا کام ایک بہت بڑا کام ہے جس میں رول اس وقت کی عدلیہ کا بھی ہے عدلیہ کے آرڈر پر وہ ان کے خلاف کیس ہوا تھا اگین عدالت کو بڑا کریٹ جاتا ہے ہاں نواز شریف صاحب کو کریٹ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت میں ان کے خلاف کیس بنایا پھر کہتے ہیں کہ انہیں اس کے سزا بھی بھگت نہیں پڑی لیکن ٹھیک ہے یہ سیاسی عمل کا ایک حصہ ہے جب آپ نے سیاست کرنی ہے تو اس کی کوسٹ بھی تو پے کرنی ہے حکومت میں آنے تو اس کے لیے کوسٹ بھی پے کرنی پڑے گی تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور یہ پولٹیکل پارٹیز ہی کا رول ہے اصل میں عدالتوں کے یہ فیصلے جہاں ہمیں مستقبل کے حوالے سے ایک مصبت خبر دے رہے ہیں کہ ہماری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں وہیں ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جناب حمد کریں عوام کی طاقت پر بھروسہ کریں آئین اور قانون کے مطابق چلیں پارلیمنٹ کو اس کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ دیں پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کریں اور قانون سازی آئین سازی فیصلہ سازی کے لیے پولٹیکل پارٹیز مل بیٹھ کر فیصلے کریں اور یہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم ان بہرانوں سے نکل سکتے ہیں ادروائز اگر پرانے طریقوں پر چلنے کی کوشش کی تو آپ یقین مانیں یہ الیکشن تو ہو جائیں گے حکومت تو کوئی نہ کوئی بن جائے گی لیکن مسائل حل نہیں ہوں گے اور عوام کے مسائل بڑے گمبیر ہیں یہ الیکشن ہو کر حکومت بننا یہ دو چار سو لوگوں کے مسئلہ حال ہوتے ہیں ہم نے چوبیس کروڑ لوگوں کے مسئلوں کا حل ڈھونڈنا ہے اور وہ تب ہی ڈھونڈیں گے جب ہماری ساری سیاسی جماعتیں یہ اہد کریں یہ تہیہ کریں یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے مل جل کر پارلیمنٹ کے فورم پر بیٹھ کر عوام کے مسائل حل کرنے ہیں شکریہ